جی امائیو صاحب آپ لائن آف کنٹرول کے حوالے سے اور یہاں جو ایک عرصہ سے زندگی اور لوگ جو ہیں وہ اس لائن آف کنٹرول کے اس پار اور اس پار لٹک کے رہے گئی اس بارے میں کیا کہنے گا دیکھیں لی راجعبی بلہ صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں اسے کیرن سیکٹر یہ وہ سیکٹر ہے جہاں پر آپ کو یاد ہو کہ آج سے پہلے سولہ سال قبل یہ جو جگہ ہے کیرن سیکٹر انڈیان آدمی کی یہاں بڑی گولہ باری اور فائرنگ اور کئی لوگ یہاں شہید ہوئے ہیں اور یہ وہ مقام ہے چند پاس چند پاس یہ ایک بستھریہ کا ایک منظر ہے اور اس کے ساتھ دیکھ لیں کہ اس طرف ہمارے مسلمان بہن بائی پار وہاں رائشتزیر ہیں اور یہاں کا جو منظر ہے اور جو انڈین ایٹرسٹی ہیں اور جہاں پر مظالم کی انتہا ہے ان حالات میں ہم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے افتاں گزر گئے اور یہ فائرنگ جو ہے یہ اس کا فرصہ آئی روز جانی رہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی لوگوں کا مقصان ہو رہا ہے اور میں ایک مقام میں متحدہ سے یہ کہتا ہوں جو عالمی برادری ہے کہ وہ آ کے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پور امن ہے اس طرف کی تو انڈوستان جو ہے وہ اس لیے میز ہمیں گولیوں کا نشانہ بناتا ہے گولہ باری کر رہا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بائیوں کے لیے ازادی کی طرف رکھتے ہیں وہ ازادی لینا چاہتے ہیں انڈوستان سے وہ ان کے ساتھ نہیں لینا چاہتے ہیں کسی صورت کی تو آپ کو یہ بھی بتاتا ہے تو چلوں کہ جب میں یہ یہاں پر آ کے دیکھا آپ کے اس قرآن میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت اتنی زیادہ وہاں کے عوام ہمیں آت پار سے ہمیں ایک دوسرے کو ملنے کے لیے طرز رہیں کتنی بدنصیبی ہے کہ ستم دریفی دیکھیں کہ ایک طرف میری ماں ادھر ہے باپ ادھر ہے بیتا ادھر ہے تو بہن ادھر ہے تو ان حالات میں ہم سنگینوں کے سائے میں ہیں اور یہ جب وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی خوشی گمی ہو جاتی ہے تو ہمیں وہاں لائشنے دیکھ کر اور ادھر سے جنادہ پڑھتے ہیں یا یہاں میر پڑھی ہو تو وہاں سے بیٹھ کے وہ صفیح انصیبی کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ دنیا کی واحد قوم ہے کہ جسے ایک دوسرے سے ملنے سے نہیں دیا جارہا تو غموں کے یہ پہاڑ یہ میں سمجھتا ہوں یہ کب تک گھائے جاتے رہیں گے یہ جو خونی لکیر ہے یہ کب تک قائم لے گی اور یہ دنیا کی یہ جو بری زنگیریں پہن رکھی ہیں انجوستان نے انشاءاللہ یہ جمعہ کشمیر کا جب تک ایک بھی انسان باقی ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ آزادی لے گا اور وہ آزادی اس کا حق ہے اور آزادی سے دنیا کی کوئی طاقت راجہ حبیب اللہ صاحب ہمیں نہ دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے نہ انجوستان روک سکتا ہے یہ دنیا کا وائد فلیس پوائنٹ ہے کہ جسے میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ جب اس وقت موجود ہیں ہم لوگ یہاں پر اس ایسی جگہ پہ اور دیکھ رہے ہیں کہ گائے بگائے وہاں پہ قائری کی آوازیں آپ کے بقول جو آپ نے فرمایا ہے یہاں آپ نے بات کی ہے تو یہ فائدنگ کا سلسلہ انہوں نے کئی روز سے جاری رکھا ہوا ہے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ابھی برادری سے کہ جس قدر جلدی ممکن ہو سکے یہ بارڈر جو ہے یہ جو یہاں پر ایل او سی کے نام پر بنا ہوا ہے یہ انشاءاللہ ختم ہوگا اور کشمیری آزادی کی نعمت سے ممکنہ بلکل شکریہ